جائیں سٹوروں سے کہتے سب سے زیادہ بکنے والی گولی وہ نیند کی گولی ہے واللہ اگر آپ ماف کرنے بالے بن جائیں یہ بلڈ پریشر کے مریض کم ہو جائیں یہ ٹینشن ڈپریشن کے مریض کم ہو جائیں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہتے دل نہیں مانتا میں کیوں ماف کر دوں اسے بڑا ظلم کیا اس نے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو حق پہ ہوتے ماف کر دے گا بدلہ لینے کی تیرے میں پاور ہے صلاحیت ہے اگر تو ماف کر دے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے وسط میں اسے گھر کی زمانہ دے محترم جناب ساقب مجید صاحب وہ ہمیں نصیحت فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستائینه ونستگفر اما بعد بڑی رحمتوں والا بکششوں والا مغفرتوں والا خوش بختیوں والا رمضان المبارک جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا بیان کرتا ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں اور آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ رمضان جتنی تیزی سے گزرا ہے شاید ہماری زندگیوں میں پہلے آنے والے رمضان اتنی تیزی سے نہیں گزرے ہوں گے ایسا لگتا تھا کہ آج یکم رمضان ہے اور آج ہم رمضان کے ستائیس دن گزار چکے رمضان کا ایک بڑا حصہ جا چکا اور آپ نے اس رمضان میں یہ حدیث بارہا بار سنی کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کی راتوں کا قیام کیا یہ دو کام کیے اور کیے کیسے وہ بھی دو چیزیں ہیں ایمان اور احتساب کے ساتھ اور کتنی بڑی بات ہے یہ کہ جس نے یہ کام کر لیا روزے رکھ لیے ایمان اور احتساب کے ساتھ کتنا بڑا عجر ہے کتنا بڑا عنام ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا وہ دس سال کے ہیں وہ بیس سال کے ہیں وہ پچاس سال کے ہیں وہ ساٹھ سال کے ہیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کی راتوں کا قیام کیا اس کے گناہ معاف کر دیا بہت بڑے عجر کی یہ بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی سن لیں رمضان آنے سے چھے ماہ پہلے رمضان کے لیے دعائیں کرتے اللہ ایک اور رمضان ہماری زندگی میں لائیے اور وہ رمضان ان کی زندگی میں آتا سن لیں رمضان ان کی زندگی میں آتا وہ تیس دن رمضان کے اتنے احسن انداز سے گزارتے کہ اس رمضان کے تیس دنوں کا اثر ان کے اگلے چھے ماہ تک ان کی طبیعتوں پہ رہتا ہے اتنا وہ خوبصورت رمضان گزارتے چھے ماہ وہ اثر محسوس کرتے لیکن میں اور آپ سوچیں کہ میرا حال جو تیس شبان کو ہوتا ہے وہی میری طبیعت مزاج یکم شوال کو ہوتا ہے کہ رمضان کے تیس دن چند گھڑیوں میں چند گھڑیوں کے لیے میرے پیسن نہیں چھوڑتے یہ ہم سوچیں کہ ایسا کیوں ہے محترم بھائیوں آپ نے یہ حدیث بھی رمضان میں بار ہاں بار سنی ہے یاد ہو گئی ہے آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتہ آیا ہے اس نے بد دعا کی ہے کہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے یہ ایک اٹھوڑی کم رہو ہے وہ بندہ زلیل ہو جائے کون بندہ ہلاک ہو جائے کون بندہ زلیل ہو جائے وہ بندہ جو رمضان اپنی زندگی میں پائے اور اپنے آپ کو جہنم سے ازاد نہ کرائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی آپ اٹھا لیں بڑے کم موقع ہیں جب میرے اور آپ کے پیارے نبی جو ہم سے محبت کرنے والے جو ہم سے شفقت کرنے والے ہر دم ہمارا احساس کرنے والے انہیں یہ ہو کہ میرا امتی بکشا کیسے جائے گا اس کو سہولت کیسے ملے گی اس کو آرام کیسے ملے گا وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ زندگی ان کی ساری اٹھا لیں ایک دو تین چار اس سے زیادہ موقع نہیں آپ کو ملیں گے جب اپنی امت کے لیے ہلاکت کی بددعا کی ہو محترم بھائیو فرشتے نے یہ کہا وہ شخص ہلاک ہو جائے جو رمضان اپنی زندگی میں پائے اور اپنے آپ کو جہنم سے ازار نہ کرائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا آمین محترم بھائیو سوچنا یہ ہے کہ یہ رمضان کے جو میں ستائیس دن گزار چکا ہوں کیا میری طبیعتوں پہ اثر ہو گیا اب میری نمازوں کی روٹین بہتر ہو گئی اب میں نے راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اب میرا دل جو گناہ کر کر کے سیاہ نکتے لگ لگ کے سیاہ ہو چکا تھا اب وہ دل رہا ہے اب وہ دل کی سختی ختم ہو گئی ہے دل ان ستائیس دنوں میں نرم ہو چکا ہے اللہ کی یاد میں گڑ گڑاتا ہے اب میری زبان کی جو سختی ہے اب نرمی میں بدل چکی ہے اب میں گھر آ کے اپنی بیوی اور بچوں کے درمیان غصہ نہیں کرتا اب میری زبان میں نرمی آ گئی ہے میرے اخلاق والے معاملات بہتر ہو گئے ہیں میرے دوست احباب کے ساتھ میرے رشتہ داروں کے ساتھ میرے کاروبار کے معاملات ان ستائیس دنوں میں بہتر ہو گئے ہیں جو جو میرے میں کمیاں کوتہیاں تھی میں نے یکم رمضان کو لکھی تھی وہ ساری کمیاں کوتہیاں ایک ایک کر کے کم ہوتی جا رہی ہیں محترم بھائیو اگر ان ستائیس دنوں میں میرا اور آپ کا یہ شیڈول رہا ہے تو بڑی خوشخبری کی بات ہے پھر آپ کا رمضان وہ رمضان ہے کہ اللہ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بڑی پریشانی والی بات ہے پھر ہمیں پریشان ہونا چاہیے جس نے اپنا رمضان کے یہ ستائیس دن ایسے نہیں گزارے وہی قرآن پڑھ لیا نمازیں پڑھ لی غصہ بھی کر لیا کوئی روٹین میں بہتری نہیں آئی کوئی سکیجول بہتر نہیں ہوا محترم بھائیو اگر ایسا ہے تو بڑی پریشانی کی بات ہے بہت بڑی پریشانی کی بات ہے جس نے اس رمضان کے ان ستائیس دنوں کو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا نیکیوں کی بہاروں کو استعمال نہیں کیا پھر وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ فرشتے والی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جن ان ستائیس دنوں میں جو بندہ اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکا وہ اس کے لیے جو بدعا ہے وہ الفاظ دیکھ لیں یہ پریشانی کی بات ہے تو محترم بھائیو یہ رمضان ہے چند گڑیاں رہ گئیں ان دو دنوں میں ان تین دنوں میں اللہ کو منا لیں رو لیں گڑ گڑا لیں اللہ ماننے والے ہیں توبہ قبول کرنے والے ہیں کمی کتہی سستی کو دیکھنے والے ہیں تو محترم بھائیو آئیں اس رمضان کو وہ رمضان بنا لیں کہ اللہ ہمارے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیں یہ رمضان ہے اس کا تعلق قرآن سے ہے یہ رمضان بھی سفارش کرے گا قرآن بھی سفارش کرے گا کیا سفارش کرے گا رمضان یہ سفارش کرے گا اللہ یہ تیرا بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا اے اللہ اسے بخش دے قرآن سفارش کرے گا اللہ یہ بندہ مجھے پڑھنے والا تھا اللہ تو اسے بخش دے اور اس سے بھی بڑھ کر اگلی بات آپ کو بتا دوں یہ صورت بکرہ اور آل عمران پڑھنے والے اوہ محترم بھائیو ان کے کیا کہنے ہیں جو صورت بکرہ اور آل عمران پڑھنے والے ہیں کل حشر کا میدان ہوگا یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سایہ کریں گی اس وقت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ یہ صورتیں اپنے پڑھنے والے بندے کو سایہ دیں گی اس سے بھی اگلی بات بتا دوں یہ دونوں صورتیں صورت بکرہ اور آل عمران یہ اللہ سے جگڑا کریں گی نہ سفارش کریں گی نہ وقالت کریں گی سفارش میں اور وقالت میں وکیل تو ترلے ڈالتا ہے منتیں کرتا ہے مائی لارڈ یہ میرا جو ہے بندہ اسے ترلے منتیں کرتا ہے لیکن محترم بھائیو صورت بکرہ اور آل عمران اللہ سے اپنے پڑھنے والے کے لیے جگڑا کریں گی کہیں گی اللہ یہ ہمیں پڑھنے والا تھا اسے بخش دے اور اس سے بھی اگلی بات بتا دوں یہ صورت بکرہ اور آل عمران پڑھنے والے جس طرح آج کوئی بڑا پروٹوکول کوئی بی آئی پی شخص آ جائے سی ایم پی ایم آ جائے کوئی وزیر آ جائے اس کے آگے دو باڈی گارڈ ہوتے ہیں رستہ صاف کراتے ہیں محترم بھائیو جو صورت آل عمران اور بکرہ پڑھنے والا ہے کل حشر کا میدان ہوگا یہ دونوں صورتیں آگے آگے ہوں گی اور اپنے پڑھنے والے بندے کا رستہ صاف کر رہی ہوں گا لیکن محترم بھائیو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس یکم رمضان کو قرآن کھلا تھا ان کا اور پھر انکتیس تیس رمضان کو بند ہو جائے گا چلیں اس سے پچھلے رمضان کو چلے جاتے ہیں یہ میرے سارے بھائی بیٹھے ہیں کہ پچھلے انکتیس رمضان کو میں نے قرآن بند کیا تھا اور پھر میں نے کبر قرآن کھولا دو ماہ بعد چھے ماہ بعد یہاں یہ جو رقم رمضان آیا تھا تب قرآن کھولا تھا محترم بھائیو یہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں یہ نہ ہو کہ یہ ہماری روٹین میں ہی نہ شامل ہو آج قرآن کی حالت کیا ہے ایک سکول نے کہا کہ بھئی ہمیں لائبریری کے لیے کتابیں چاہیئیں وہ کہتا ہے وہ کتاب اپنے گھر سے لے آؤ جو فارغ رہتی ہے جو کوئی نہیں پڑتا سوچیں بچے کون سی کتاب لے کے گئے ہوں گے سارے بچے اگلے دن قرآن پاک اپنے سکول میں لے کے گئے یہ ہے ہمارا قرآن سے تعلق آج تو میرے بھائیو ہم سب کے پاس یہ بڑے بڑے چھے انچ کے ٹچ موبائل ہیں اور یہ موبائل آج ایپ آگئی ہیں یہ موبائل بتاتا ہے آج آپ نے آٹھ گھنٹے سکرین ٹائم استعمال کیا ہے آپ کا موبائل آپ کو بتاتا ہے دس گھنٹے استعمال کیا ہے جس دن کم استعمال ہونا تو موبائل پریشان ہوکے وہ ایپ کہتی ہے آج آپ نے چھے گھنٹے سے کم استعمال کیا ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اور کبھی میری طبیعتوں نے میرے مزاج نے بھی یہ مجھے کہا ہے میرے ضمیر کی آواز نے بھی مجھے یہ کہا ہے آج چوبیس گھنٹوں میں چودہ سو چالیس منٹ جو اللہ مجھے اور آپ کو دیتا ہے اور تو نے قرآن نہیں کھولا میرے اندر کی آواز آتی ہے مہینے کے تیس دن سال کے تین سو پینسٹھ دن اور ان کو ضرب دے دیں چودہ سو چالیس منٹ اللہ روزانہ دیتا ہے وہ اللہ اگر نہ چاہے میں اگلا لفظ نہ بول سکوں آپ اگلی سانس نہ لے سکیں اوہ محترم بھائیو اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں یہ رمضان میں کھول لیا ہے اب بند نہ ہو یکم شوال کو یہ نہ ہو پھر وہی روٹین اوہ محترم بھائیو جتنا آپ موبائل استعمال کرتے ہیں اوہ اس سے دس فیصد اس ٹائم کا واللہ آپ قرآن کھول لیں آپ کے حالات بتل جائیں ایک مولوی صاحب تھے وہ مسجد میں امام تھے کسی ایک ساتھ والا مسجد کا گھر تھا ان کے گھر اس امام صاحب کا آنا جانا تھا وہ گئے ان کے گھر کھانا کھایا ان کو جو نصیحت کر سکتے تھے وہ نصیحت کی اور چلے گئے جس گھر میں امام صاحب نے کھانا کھایا تھا اس بندے کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے یہاں پیسے رکھے تھے کوئی پندرہ بیس ہزار پیار رکھا تھا وہ مجھے نہیں مل رہا وہ بندہ کہتا ہے ڈرائنگ روم میں تو کوئی بھی نہیں آیا سوائے امام صاحب کے آئے ہیں ان کے علاوہ کوئی بندہ نہیں آیا اب وہ کہتے کہ میں کیسے امام صاحب سے پوچھوں ظاہر ہے وہی پیسے لے کے گئے اس نے دل میں بات رکھ لی دل میں اور امام صاحب کو اس کے بعد جو ہر جمعہ وہ کھانے پہ بلاتا تھا اس نے بلانا بند کر دیا عرصہ گزر گیا کوئی دو چار چھے ماہ کوئی دل میں اس کے خیال آیا اس نے امام صاحب کو پھر دعوت دی کہ آپ میرے گھر کھانا کھانے آئے کھانا کھانے آئے تو بندہ امام صاحب کو کہتا ہے آپ کو لگا نہیں کہ میں آپ سے نراز ہوں امام صاحب نے کہا ہاں مجھے لگا ہے تو میں پوچھنا بھی چاہتا تھا کہ کیا مسئلہ ہے لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں پوچھ سکا وہ کہتا ہے امام صاحب جب آپ پچھلی بار یہاں آئے تھے یہاں پیسے پڑے تھے آپ گئے تو پیسے نہیں مجود تھے امام صاحب کہتے ہیں ہاں یہاں پڑے تھے پیسے میں نے خود دیکھے میں نے کیا کیا وہ اوپر قرآن پاک پڑا ہوا تھا میں نے وہ پیسے اس قرآن پاک میں میں قرآن وہ پکڑا میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا آپ کے انتظار میں اور جب آپ کھانا لے کے آئے تو وہ میں نے پیسے جو تھے وہ میں نے قرآن پاک کے درمیان رکھ دیئے میں نے کہا یہ آپ کھول لیں گے قرآن پاک اور آپ کو پیسے مل جائیں گے وہ قرآن پاک وہیں پڑا ہوا تھا جہاں چھے ماہ پہلے پڑا ہوا تھا انہوں نے جب وہ قرآن کھولا تو اس کے درمیان پیسے تھے امام صاحب پریشان ہوئے ہیں کہتے ہیں مجھے اس کی پریشانی نہیں ہے کہ آپ نے دل میں یہ گمان پیدا کر لیا کہ میں نے یہ چوری کی ہے میں اس سے زیادہ اس بات پہ پریشان ہوں کہ چھے ماہ میں آپ کے گھر میں قرآن نہیں کھلا محترم بھائیو یہ ہمارا قرآن سے تعلق ہے وہ کتاب وہ کتاب جو ہمارے لیے ہدایت ہے ہمارے لیے مینول ہے آپ کوئی بڑا ایسی لے کے آئیں بڑی کوئی واشنگ مشین لے کے آئیں کوئی مشین لے کے آئیں اس کے ساتھ ایک کتاب ملتی ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ کیسے استعمال ہوگی محترم بھائیو ہم جو مشین ہیں ہمارا مینول وہ قرآن پاک ہے قرآن ہمارے بارے میں بتائے گا کہاں ہم نے بولنا ہے کہاں ہم نے خموش رہنا ہے ہماری زندگی کے معاملات کیا ہوں گے یہ سب کچھ قرآن پاک بتائے گا تو محترم بھائیو آئیں اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں اس کو پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے اور پڑھنا چاہیے پڑھنا اس کا کوئی متبادل نہیں لیکن اس سے اگلی بات میں آپ کو بتلا دیتا ہوں محترم بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہیں اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا اور فرمایا اور تم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے اسے وادیِ بطحان کی دو دودھ دینے والی اونٹھنیاں مل جائیں اس دور میں وادیِ بطحان جو اونٹھنیاں تھی اس وادی کی سب سے زیادہ دودھ دینے والے تھی جیسے آج ہم کہتے ہیں یہ ساہی وال نسل کی یہ اسٹیلین نسل کی گائے ہیں یہ دودھ بڑھا دیتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور تم مسجد سے باہر نکلو رسی کھولو دو اونٹھنیوں کی اور گھر لے جاؤ تم میں سے کون چاہتا ہے سب ساتھیوں نے ہاتھ کھڑا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور تم میں سے جو قرآن کی دو آیتیں پڑھ لے اس کو سمجھ لے اس کو یاد کر لے ایسے ہی ہے جیسے وادی بطہان کی دو دودھ دینے والی اونٹھنیاں اسے مل گئیں اور جو تین پڑھ لے اسے تین جو چار پڑھ لے اسے چار محترم بھائیو یہ ہے قرآن کی فضیلت آج ہمیں کہا جائے نا یہ کنالم برک کی مسجد سے باہر نکلو گے تمہیں دو دودھ دینے والی اونٹھنیاں مل جائیں گی یہ کام کر لو تو کون نہیں کرے گا تو محترم بھائیو آئیں یہ رمضان کی چند گڑیاں رہ گئی ہیں اللہ سے اہد کر لیں اللہ روزانہ میں قرآن کی دو آئیتیں پڑھا بھی کروں گا اسے سمجھا بھی کروں گا اور اسے یاد بھی کیا کروں گا اور محترم بھائیو اپنے بچوں میں اپنے گھروں میں یہ دو آئیتیں پڑھنے کا حتمام کریں اور جس نے تین پڑھ لی اسے تین اونٹھنیاں جس نے چار پڑھ لی اسے چار اونٹھنیاں تو محترم بھائیو اہد کر لیں اللہ سے یہ رات بڑی قیمتی ہے یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں اللہ سے اہد کر لیں اللہ زندگی میں جتنی کتاہیاں پہلے ہو گئیں میری زندگی کے تیس سال میری زندگی کے پینتیس سال میری زندگی کے چالیس سال میری زندگی کے پچاس سال اللہ گزر گئے آج اہد کرتا ہوں اس قرآن کو پڑھوں گا بھی اس قرآن کو سمجھوں گا بھی کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کا قرآن ہے ایک صورت میں اللہ نے چار بار ایک ہی آیت اتاری وہ آیت کیا ہے کہ ہم نے یہ نصیحت جو اتاری ہے یہ سمجھنے والوں کے لیے بڑی آسان ہے بڑی آسان ہے اور محترم بھائیو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کا علم لینے کے لیے نکلے گا میں اس کی منزلیں آسان کر دوں گا محترم بھائیو آئیں اس کو یاد کر لیں اور آج محترم بھائیو ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک اہم نصیحت اس کے بعد میں بات ختم کرتا ہوں آج یہ بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ان کے سینوں میں قرآن ہے بڑے عزاز کی بات ہے اور محترم بھائیو اس کا احتمام کریں ہم اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں انجینئر بنانا چاہتے ہیں کوئی پائلٹ چاہتا ہے کوئی آرمی میں جانا چاہتا ہے واللہ جانے چاہیے میں اس سے اس کو اس کو برا نہیں سمجھتا میں یہاں اگر بیٹھا ہوں میں ایک یونیورسٹی میں پڑا ہوا ہوں اگری کلچر یونیورسٹی میں واللہ یہ بری باتیں نہیں ہیں اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے ہاں آپ اپنے بچے کو ایک ڈاکٹر بنائیں ایک انجینئر بنائیں ایک سائنٹسٹ بنائیں کوئی بھی پرفیشنل میں وہ جائے لیکن اس سے پہلے وہ اچھا مسلمان ہونا چاہیے یہ جو بچے کے پہلے دس سال ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں سارے فیصلے آپ کے ہاتھ میں ہیں یہ بچوں کے پیچھے بیٹھے والدین ان کے ہاتھ میں ہیں تو محترم بھائیو یہ جو ٹائم ہے یہ بچے آپ کے پیچھے ہیں آپ ان کے حکمران ہیں آپ حکمران ہیں آپ ان کے وزیر آزم ہیں آپ ان کے صدر ہیں آپ ان کے وزیر ہیں ان بچوں کے تو بہترین ان کے لیے فیصلے کریں جو ان کی دنیا کے لیے بہتر ہو اور آپ کی آخرت کے لیے بہتر ہو تو محترم بھائیو یہ رمضان ہے آج اپنے اللہ سے بھی معافی مانگ لیں اور آج آپ نے جس کا دل دکھایا ہے اس سے بھی معافی مانگ لیں اپنے رشتے داروں کا خیال رکھا کریں اپنے دوست احباب کا خیال رکھا کریں سیلہ رحمی کی بڑی فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تُو چاہتا ہے تیری عمر میں برکت پڑے تیرے رزق میں برکت پڑے تُو سیلہ رحمی کیا کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا یہ میرے امتی یہ اتراز کریں گے بھئی میرا رشتے دار اس کو تو پتا ہی نہیں بولنے کا اس کو تو اخلاق کا ہی نہیں پتا اسے خیال کیسے رکھنا ہے نہیں پتا وہ تو بڑا ظالم ہے وہ تو بڑا شاتر ہے یہ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوہ سیلہ رحمی یہ نہیں ہے تیرا رشتے دار تجھ سے اچھا سلوک کرے بدلے میں تُو اس سے اچھا سلوک کرے سیلہ رحمی یہ ہے تیرا رشتے دار تجھ سے برا سلوک کرے بدلے میں تُو اس سے اچھا سلوک کرے یہ ہے سیلہ رحمی مسئلہ ہی ختم کر دیئے اترازات ہی ختم کر دیئے او محترم بھائیو دو بڑی احادیث ہیں بڑی اہم کوئی مفتی فتوہ نہیں دے گا آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سومار اور سومار اور جمعیرات کو عمال پیش کیے جاتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے نراز رہتا ہے اس کے جو عمال ہیں وہ لٹا دیے جاتے ہیں جو تین دن سے زیادہ نراز رہتا ہے اس کے عمال زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دیے جاتے ہیں آج ہم اس پہ سستی کرتے ہیں اور محترم بھائیو وہ بندہ جس کی جنت میں جس کے قدموں کی آواز آئی تھی اس کی خاصیت کیا تھی کہ وہ جب رات کو بستر پہ لیٹتا تھا سب کو ماف کر کے سوتا تھا آج ہم ماف کر کے سوتے ہیں واللہ اگر آپ یہ عادت اپنا لیں سب کو ماف کر کے سوئیں واللہ کبھی نیند کی گولی جتنی بکتی ہے نا آج یہ نہ بکے آج شارٹ ہوئی پڑی ہے جائیں سٹوروں سے کہتے سب سے زیادہ بکنے والی گولی وہ نیند کی گولی ہے واللہ اگر آپ ماف کرنے بالے بن جائیں یہ بلڈ پریشر کے مریض کم ہو جائیں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہتے دل نہیں مانتا میں کیوں ماف کر دوں اسے بڑا ظلم کیا اس نے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو حق پہ ہوتے ماف کر دے گا بدلہ لینے کی تیرے میں پاور ہے صلاحیت ہے اگر تو ماف کر دے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے وسط میں اسے گھر کی زمانہ دیتا ہوں نہیں ماف کرتے ہم جماعت کی وجہ سے لوگوں کے مسائل سننے کا موقع ملتا ہے یہ کہتے یہ یہ میرا بھائی ہے تین سال ہو گئے میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی پوچھنے والا پوچھتے ہو مسئلہ کیا ہے واللہ وہ باتیں اس سے سنی جاتی ہیں وہی چھوٹی چھوٹی باتیں اور چند غلط فہمیاں جو آپس میں اگر سامنے بیٹھ جائیں وہ دور ہو جائیں لیکن وہی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ اس کو بار بار رپیٹ کرتا ہے عورتوں میں یہ اس سے بھی زیادہ مسئلہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بار بار دہرائیں گی اور ان باتوں کو اتنا بڑا کر لیا جاتا ہے کہ انا کے کھول سے پھر چھلانگ ہی نہیں لگائی جاتی اور پھر کیا ہوتا ہے وہ دل کا مریض بنتا ہے وہ ڈپریشن کا مریض بنتا ہے وہ ٹینشن کا مریض بنتا ہے تو محترم بھائیو آئیں معاف کر دیں سب کو آپ کو ایک دنیا کی تحقیق بتاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے تیرے رزق میں برکت پڑے تیری عمر میں برکت پڑے تو اپنے رشتہ داروں کا خیال کیا کر تیری عمر میں برکت پڑ جائے گی تیرے رزق میں برکت پڑ جائے گی دنیا کی ایک ریسرچ ہوئی سو سال کی ریسرچ ہے یہ دنیا کی جو مہنگی ترین تحقیقات ہیں اس میں سے یہ بھی شامل ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے پچتر خاندان لیے پچتر خاندان سو سال ان پچتر خاندانوں کی ہر بات لکھی انہوں نے کیا کیا ان کی اولادیں کتنی ہوئیں ان کے کیا معاملات تھے سارے لکھے سو سال یہ سات سال پہلے یہ ریسرچ انہوں نے اوپن کی سو سال ان کو نوٹ کیا بہت بڑی ریسرچ ہے بہت ساری باتیں آپ کو بتانے والی ہیں وقت بہت تھوڑا ختم ہو گیا بس میں یہ آخری بات تو بہت ساری باتیں اس میں بتانے والی ہیں ایک بات آپ کو بتلا دیتا ہوں انہوں نے ان پچتر خاندانوں میں جو سو سال جن کی زندگی تھی نا جنہوں نے گزاری جن افراد نے انہوں نے وہ اولادہ کر لیے ان سو سال جن افراد نے زندگی گزاری ان کو الگ کر لیا وہ ڈیڑھ سو تھے دو سو تھے وہ پچاس تھے جتنے بھی تھے انہوں نے دیکھا کہ بھئی ان کی سو سال سے زیادہ عمریں کیوں تھی انہوں نے ان میں جو ایک بات سو سال سے زائد زندگی گزارنے والوں میں جو ایک بات سب میں تھی وہ کیا بات تھی وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے تھے لوگوں سے ملنے والے تھے ان کے دو سہباب بڑے تھے سوشل تھے اپنے رشتہ داروں کے لیے جو مدد کر سکتے تھے وہ مدد کرتے تھے جو انہیں اللہ نے صلاحیت دی تھی جو دولت دی تھی وہ استعمال کرتے تھے کہتے یہ وجہ تھی کہ ان کی زندگیاں سو سال سے زائد تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے بتا دی تو محترم بھائیو آئیں معاف کرنے والے بن جائیں اسلام میں کوئی انفرادی زندگی نہیں ہے کل قیامت کا دن ہوگا اللہ اس بندے کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے جو معاشرے سے کٹا کٹا رہتا ہے اکیلا کیلا رہتا ہے علیدہ علیدہ رہتا ہے اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو لوگوں کے درمیان رہنے والا ہے جو لوگوں کے مسائل سنتا ہے جو اس کو اللہ نے صلاحیت حصیت دی ہے اس کے مطابق حل کرتا ہے محترم بھائیو یہی وجہ ہے اسلام یہ کوئی اسلام کی پولیسی نہیں ہے جی اور جینے دو اپنی چھوڑو نہ کسی کو چھیڑو نہ نئی اسلام کی یہ پولیسی اسلام تو کہتا ہے اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اپنے احل کو بھی آگ سے بچاؤ اپنے دو سہباب کو بھی آگ سے بچاؤ اسلام تو اجتماعیت کا دین ہے یہی وجہ ہے آپ گھر میں نماز پڑھیں تو ایک نماز کا عجر ہے آپ مسجد میں نماز پڑھیں تو کتنی نمازوں کا عجر ہے ستائیس اور اس سے اگلی بات کہی او تم قدموں کے ساتھ قدم ملاوگے اللہ تمہارے دل ملا دے گا تو محترم بھائیو یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے یہ معاشرے میں کام آنا یہ دعوت کا کام کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے تو آئیں اپنی زندگی کو انفرادیت چھوڑ کے اجتماعیت میں آ جائیں جماعت میں آ جائیں جب ایسا آپ کریں گے اللہ آپ کی جان میں بھی برکت ڈال دے گا اللہ مال میں بھی برکت ڈال دے گا تو محترم بھائیو آئیں یہ رمضان کی چند گھڑیاں رہ گئیں اللہ سے وعدے کر لیں توبہ کر لیں اللہ سے یہ وعدے کر لیں اللہ جو کمیاں کتائیاں ہوگی دور کر لوں گا اللہ قرآن جیسے رمضان میں کھلتا تھا باقی دنوں میں بھی کھلے گا اللہ جیسے اب میں نمازیں پڑھتا ہوں یکم شوال سے اگلی یکم رمضان تک میں ایسے ہی دین پر عمل کروں گا کریں گے آپ کا رمضان وہ رمضان بن جائے گا کہ اللہ آپ کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دے گا اور آپ کو جنتوں کا مہمان بنا دے گا جو کہا ہے سنا ہے اللہ عمل کی توفیق اتا فرمائے